اس لیے جون صاحب جس نے گالی دی ہے اس کی بے حرمتی کیا ہے اس کو سزائے موت دی جائے لیکن ایک سپس لار کو گالییں نکل رہی ہیں اور وہاں میں جو ہے کریے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری جو ملٹری ملٹری کی جو ہے لیڈرشپ کیا یہ سازش ہے اور یہاں کیا ہے آپ کیا کہنا چاہیے ایسے بندے کو سزائے موت دینی چاہیے خان صاحب کا برانہ نہیں ہے انشاءاللہ جیسے آپ نے کیا آپ کے ساتھ وہ کچھ ہی ہوگا جیسا آپ نے کیا آپ کے ساتھ ویسا ہی ہوگا اور آپ لوگوں نے انہیں نہل کیا تھا تو اب آپ کی باری بھی آگے نہل اسلام علیکم ناظرین میں آپ کا میز بار رانہ ناصر ناظرین آج ہمارے آج ایک ویڈیو وائرل ہوئی ہے کمر جوید باجوا صاحب کی بیرون ملک گئے ہوئے ہیں تو وہاں پہ ان کو ان کی اہلیہ کے ساتھ کسی پیلس پہ بیٹھی ہوئے تھے تو وہاں پہ کوئی ایک دو اگوانی آئے ہیں جنہوں نے آکے کمر جوید باجوا صاحب کو تھرڈ کیا اور ساتھ جو ہے گالیاں دی دھمکیاں دی کمر جوید باجوا صاحب نے انہیں بولا کہ آپ ایسا نہ کریں میں پولیس بلواتوں لیکن اگوانی کہتے ہیں کہ آپ کی وجہ سے ہماری پی ٹی اے کی حکومت ختم ہوئی ہے تو لہٰذا یہ زیادتی نہیں ہے آج ہم اپنے شہریوں سے بات کریں گے لوگوں سے پوچھیں گے کہ کیا یہ سازش ہے اور یہ ایسا کیوں کیا گیا جی جی ناظرین مہارے ساتھ ایک لاہور کے شہری موجود ہیں ان سے بھی جانتے ہیں کہ آخر کار باجوا صاحب کی جو ویڈیو وائرل ہوئی ہے ایک اگوانی نے ان کی اپنی اہلیا کے ساتھ ویڈیو بنائی ہے اور انہیں گالیاں دی گئی ہے اور الزام لگایا گیا ہے کہ پی ٹی اے کی حکومت جو ہے عمران خان کی حکومت جو ہے آپ کی وجہ سے ختم ہوئی ہے کیا یہ حقیقت ہے سر؟ سر نہیں حقیقت یہ نہیں ہے جو جب اس کی حکومت آئی تھی اس وقت بھی باجوا نے باجوا اس پر اس وقت باجوا پر کہ انہیں الزام لگایا گیا اب کیوں الزام لگاتا ہے جب کشمیر بیچا گیا اب وہ کشمیر کا الزام بھی وہ باجوا پر لگا رہا ہے کشمیر خود سائن کیا اس نے حقیقت تو یہ ہے سارا ملک بیچ دیا اس نے اس بغیرت نے سارا ملک بیچا ہے ہمیں بیچ دیا دالروں کے عوض بیچا گیا ہے سر یہ جو اگوانی تھا جس نے فوج کا بھی لحاظ نہیں کیا ہمارے صاحب کا جو ہے آرمی چیف تھے تو ان کے ساتھ ان کی اہلیا کے ساتھ مووی بنانا کیا یہ زیب دیتا تھا انہیں سر پہلی بات تو یہ جو افغانی ہیں وہ اس نے خریدے ہوئے ہیں اب ہسٹری پڑھ لیں اس کی ہسٹری دیکھ لیں نا اس نے جو پانچ ہزار دیشت کر چڑھوایا تھا کھائبر پدون خان کی جیلوں سے وہ قدر کدر گیا ہے وہ پنجاب کے امن امان کو خراب کرنے کے لیے اس نے لانچ کیا ہوا ہے اس کا مقدمہ کون کرے گا اس کا حساب کون لے گا پہلے یہ تو بتائیں وہی افغانی ہیں جو اس نے خریدے ہوئے ہیں جیلوں میں شڑھوائے ہوئے ہیں وہی اسی افغانی کے ذریعے یہ ویڈیو وائل کر رہا ہے حال کیا سر کیا ہونا چاہیے افغانیوں کو کیا علاج ہے سر افغانیوں کو سزائے موت ہونی چاہیے جو دہشت کردی کر رہے ہیں سیدھا سزائے موت افغانیوں کو سزائے موت ہونی چاہیے یہ عمران خان صاحب نے افغانی خریدے ہوئے ہیں عمران خان کو بھی ہونی چاہیے ملکہ بیڑا غرق کر دیا اس نے خان صاحب نے اس ملکہ بیڑا غرق کر دیا آگے چلتے ہیں اور جا کے اور بھائیوں سے بات کرتے ہیں جی جی سلام علیکم کیا نام بیٹا آپ کا سیف اللہ سیف اللہ بھائی یہ جو کمر جوید باجوا صاحب کی کچھ دیر پہلے ویڈیو وائل کی گئی ہے اپنی اہلیا کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے افغانی نے انہیں تھرڑ کیا گالیاں بھی دی گندی گندی ٹھیک ہے تو کیا یہ اچھا اقدام ہے گلد گال لے گی استاج جی اہوی یہاں اس بندے دی جگہ دے ہوں دی اپنی ماں پہنے ہوئے بیٹھے ہونا دو جہاں بندہ نہیں کہہ سکتا کہ جا کے استاج جی تو ہی مسال لالوں کے دو بندے لگے جا رہے ہیں بیٹھا ہے تو تسی نہیں کوچھ بھی کہہ سکتے تے جس طرح میں کردے ہیں تقریبا میرے اندازہ پاکستان دے ساتھ دو اٹھ کمہ دے پتھانے گئے ہیں جنہاں ویچے کلاشی جی ڈے سانے جی ڈے بندے کھاندے ہیں انشاچی جی ڈے نو کیا دے نو بھی آگے نے شاڑے بھی آگے نے ایس طریقے دے نال ایس طرح ہم پتھان دو آگے دے ویچے گئے نے وہ جہاں ایک جی ڈے نے پتھان نے جی ڈے لکڑیاں لکڑیاں ویچ دیں دے جہاں دجھے گئے ایسا لے یہ جی ڈے کو مانے دے اس تو لابا ستاجی اسی کسے نو گلت کیا ہی نہیں سکتے کیونکہ دنیا تے جی ڈے بندہ گلتی نہیں کرتا فرشتہ ہوں دے جی ڈے گلتی کرتا ہے وہ انسان گنید ہے اے جی ڈے تسی کمرجوید باجوادی انہ دی بائیب دے نال اہلیہ دے نال ویڈیو بنائی ہے پوری دنیا نے بیکھی ہے اے اچھا کام کیتا ہے گوانی نے بڑا گلت کیتا ہے پامے افغانی سے میں نو دے لگ دے افغانی نہیں ہوئے گا جی ڈے اہو جی ڈے گلتی کرتا ہے گال بیوی دے سامنے افغانی گال نہیں دے سکتا کیونکہ افغان دے چاہی ہوئی ہے کہ کسی دی پینے تو آڈی پینے گی اگر 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 آنی ہے گنے تو انہ دی کی سزاو نہیں چاہیدی ہے ستاجی میرے اندازت نال جی ڈے بندے ہیں جی ڈے بیوی دے سامنے گال کرتے انہوں پھڑکے پہلے نمبر تے لپڑ مارو جے نہیں کچھ کار سکتا ستا 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 پھڑ کے گولی مار دے باقی جو ہے گی ستا ستا پھڑ کے گولی مار دے جو ہے گی بکھی جائے گی کیونکہ پوری دنیا تے ویڈیو واریل ہوگی یہ تے بڑی زیادتی پہوچ یہ کیسی یہ گی ہے ساڈی پہوچ نانا ہوئے تے انڈیا تا نو کچھا کھائی آوے کیونکہ پہوچ جڑی اور بھائیوں سے بھی جا کے بات کرتے ہیں باریکم اسلام سر کیا آل ہے آپ اچھا یہ جو کمر جوید باجوا صاحب کی کچھ دیر پہلے ویڈیو واریل کی گئی ہے ان کی اہلیہ کے ساتھ کسی پیلس پہ بیٹھے ہوئے تھے تو ان کو تھرڈ کیا گیا ان کو گالیاں دی گئی اگوانی کی طرف تھے جو اگوانی تھا اگوانی ایک دو تھے انہوں نے گالیاں بھی دیں کمر جوید باجوا صاحب کو اور ان کا الزام یہ ہے کہ امران خان صاحب کی حکومت آپ نے گرائی ہے اس میں کتنی سچا چاہی ہے اور اگوانی کا کیا علاج ہونا چاہیے امران خان تھے آئی چھوڑے گنجے گنجے ہی نہیں اگوانی نے جڑی ویڈیو پنائی ہے کمر جوید باجوا صاحب دی وائی بھی اگی سی کتے اپنا بیٹھے ہوئے ایسی جگہ تھے اگر تو اڈی کو بی بی دی کوئی ویڈیو پنائے گا جنہ نے ویڈیو پنائی ہے گولی مار دینی چاہیے گولی مار دینی چاہیے جس بندے نے کمر جوید باجوا صاحب کی ویڈیو بنائی ہے اس اگوانی کو گولی مار دینی چاہیے اور کچھ بھائیوں کا کہنا ہے کہ انہیں سزائے موت دینی چاہیے آگے چلتے اور بھائیوں سے جا کے بات کرتے ہیں السلام علیکم کیا نام ہے آپ کا ریاض بھائی یہ جو کمر جوید باجوا صاحب کی ویڈیو وارل کی گئی ہے اور کمر جوید باجوا اپنی وائب کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کسی پیلس میں انہیں اگوانی نے گالیاں گندی گندی گالیاں بھی دیں ہیں انہیں تھرن بھی کی ہے ایسے اگوانی کا کیا علاج ہے ایسے اگوانی کو مار دیا جائے اسے چھوڑنا نا مارے پاک فوج زندہ باد ہم اپنی پاک فوج کے ساتھ ہیں مارے پاک فوج کو جو غلط بات کرے گا نا ہم بھی اسے نہیں چھوڑیں گے اور ہم جنرل صاحب سے یہ پیل کرتے ہیں کہ اس کو پکڑ کے نہ پھانسی کی سزا دیں اور اسے مار دیں جو بھی ماری پاک فوج کے خلاف آگ اٹھائے گا یا بات کرے گا اسے چھوڑنا نہیں ہم نے آپ بھی نہ چھوڑیں ہم بھی نہ چھوڑیں پاک فوج زندہ باد امران خان کا خود انجام دیکھ لیں کیا ہوا ہے اس لئے ہم کہتے ہیں کہ پاک فوج زندہ باد پاک فوج کے ساتھ ہیں اور پاک فوج کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں پاک فوج زندہ باد پاک فوج کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں پاکستان کو کاٹنے والا کمر جوید باجوا صاحب بیرون ملک مقیم ہے اور وہاں پہ جو ہے کسی پیلس پہ بیٹھی ہوئے تھے ایک اگوانی آتا ہے وہ کہتا ہے جی آپ نے امران خان کی حکومت کا خاتمہ کیا ہے اور کمر جوید باجوا صاحب کو گندی گندی گالیاں بھی دیئے ہیں کیا یہ اچھا ایک دام تھا اسے اگوانی کا بلکل اچھا نہیں ہے جس نے گالیں دیئے وہ سب سے بڑا کتا وہ ہو ہے جس نے پاک آرمی کو گالی دی ہے پاک آرمی جو انسی ہے ہمارے لیے جان دیتی ہے اس لیے جو انسی ہے جس نے گالی دیئے اس کی بے حرمتی کیا ہے اس کو سزائے موت دی جائے نہیں تو ادھر لے کر آئے پاکستان اس کو اس کو ہم اپنے جوتوں سے ماریں اس کو پاکستان لے کے ہیں جس بندے نے باجوا کمر جوید باجوا صاحب کی اہلیہ کے ساتھ ویڈیو وائرل کی ہے گندی گالیاں دی ہیں یہ بھائی کا کہنا ہے کہ اس کو پاکستان لے کے ہیں اس کو ہم جوتیں مارے انہیں گولی مارے سزائیں موت دیں جی اور بھائیوں سے جا کے بات کرتے ہیں سلام علیکم سلام علیکم السلام کیا نام ہے آپ کا طالح فیزان طالح فیزان بھائی آج کمر جوید باجوا کی کچھ دیر پہلے ویڈیو وائرل کی گئی ہے وہ بیرون ملک مقیم ہے اور وہاں پہ کسی پیلس پہ بیٹھے ہوئے تھے اگوانی آتا ہے اگوانی نے آگے کمر جوید باجوا صاحب کو بڑی گندی گندی گالیاں دیتے ہیں ان کی اہلیہ کے سامنے کیا یہ اچھا اقدام ہے اگوانی کا دیکھیں جی فرسٹ آف آل تو دیکھا جائے کسی کو بھی گالی گالی دینا یہ ایک اخلاقی طور پر غلط بات ہے لیکن جہاں تک دیکھا جائے تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری جو ہے ملیٹری ملیٹری کی جو قیادت ہے اسے سوچنا چاہیے کہ آخر کیا ریزن ہے کہ ایک غیر ملکی ہمارے سپرسلار کو گالیاں دے رہے ہیں ہے آصف جو آپ نے لاشٹ میچ دیکھا تھا اس کے اوپر ایک اگوانی تھوڑا سا رییکٹ کرتا ہے تو اس کے اوپر اگلے ہی آور میں آتا ہے نیم نسیم ہے جو بھی ہے اس نے دو چھکے مارے اور عوام نے کتنے اس پر بھرپور رییکشن دیا کہ یار ہمارے پاکستان کی انہوں نے تظلیل کی اور ہم نے اس کا بدلہ لیا ہے لیکن ایک سپرسلار کو گالیاں نکل رہی ہیں اور عوام میں جو ہے کیا یہ اچھا ادامت ہے اگوانی کا کیا اسے اس طرح کرنا چاہیے تھا پوری دنیا نے دیکھی ان کی ویڈیو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل نہیں کرنا چاہیے تھا یہ جو انہوں نے کیا ہے جو بھی ہمارے سپرسلار ہیں لیکن انفرچنیٹلی مجھے اس بات پر اتنا دکھ نہیں ہے کہ اگوانی نے گالیاں دی مجھے اس بات پر زیادہ دکھ ہے کہ عوام نے اس کے اوپر خوشی کا اظہار کی ہے یہ بس زیادہ دکھ کی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سے زیادہ دکھ پاکستان آرمی کو ہونا چاہیے کیا میسی دینا چاہیں گے اور اس آرمی وہ جو اگوانی تھا جس نے گالیاں دی ہیں برا بلا بولا اس کا کیا ہی انجام ہونا چاہیے دیکھیں جی پہلی بات تو یہ ہے کہ اس نے باہر کے ملک میں بیٹھ کے ایک باہر کے ملک کے شہرینے جو اسے گالیاں دی ہیں پاکستان کو ہوتا تو میں کہتا بھی صحیح کہ ایک لیگل ایکشن لیا جانا چاہیے اس کے خلاف یاس ہونا چاہیے ویس ہونا چاہیے میں صرف یہی کہہ سکتا ہوں کہ اس کے اوپر ہمارے بڑوں کو بیٹھ کے سوچنا چاہیے علیکم سکتانی نے ان کی آہلیا کے سامنے ویڈیو بنای ویڈیو بنا کر کے اس نے ویڈیو وائرل کی پھر گندی گندی گالیاں دیں ہیں کمرجوید باجوا صاحب کو کیا یہ سازش ہے اور یہاں کیا ہے آپ کیا کہنا چاہیے ایسے بندے کو تو شرع عام سزائے موت دینی چاہیے پھانسی دینی چاہیے ایسے بندے کو رہنے ہی نہیں چاہیے شرع عام وہ گالیاں نکار رہا ہے اتنی بے ہوتا ہے اس نے باتیں کی ہیں میں نے دیکھی ہے ہاں جی دیکھئے انس کی پوری مووی جونس یہ نا پورے ملک میں وائرل ہو گئی ہے اتنی گندی گندی اس نے گالی نکالی اس بندے کو تو یقین کریں سزائے موت ہونی چاہیے اس سے بھی بڑے کہ کوئی سزا ہو تو وہ ہونی چاہیے کہتے ہیں جی مران خان کی حکومت جو ہے کمرجوید باجوا صاحب نے گرائی ہے نہیں نہیں اس میں کمرجوید باجوا کا کوئی حال نہیں ہے فوج ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے کوئی اس کا نقصان نہیں ہے وہ اپنے جونس کرتوتوں کی وجہ سے اترا ہے مہنگائی اس نے کر دی ہے یہ پیٹرول دیکھے کہاں بے چلا گیا ہے یہ بجلی کا یونٹ دیکھے کہاں بے چلا گیا ہے یہ مہنگائی اسنا بڑی ہے جیسے کوئی علام آف کرے بندہ کوئی گربہ سے مر جاتا ہے یقین کریں بہت مہنگائی ہو گئی ہے بہت مہنگائی ہو گئی ہے کمرجوید باجوا صاحب کی جو ویڈیو وائرل کی گئی ہے ایک اگوانی کی طرف سے حالانکہ وہ اپنی اہلیہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے بیرونی ملک کسی پیلس میں بیٹھے ہوئے تھے تو اگوانی نے گندی گندی گالیاں بھی دیئے تو یہ کیسا اقدام ہے آپ کی نظر میں بلک کی اقدام ہے جی ایسے کو سزائے موت دینی چاہیے جی جو ہماری آرمی کے خلاف بول رہے سزائے موت دینی چاہیے سازش تو نہیں ہے بیچ میں سازشی ہے سر آپ کو نہیں سازشہ اور کیا ہے سر جو اس طرح آرمی کے خلاف جاتا ہے انہیں تو عبرت کا نشان بنانا چاہیے اور سب سے پہلے تو میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ میرا انٹرویو آپ پورا نشر کیجئے گا کٹ کر کے نا بیجنا کیونکہ میڈیا کا نام ہے ازاد میڈیا تو ازادی کا مطلب یہ ہی ہوتا ہے کہ ہر کسی جو شہریہ اس کی جو ریایا ہے وہ آگے پوچھائی جائے آپ سر بولیں بتائیں تو مجھے بتائیں عمران خان صاحب جب ریسٹ ہوئے تو خان صاحب اکیلے تو ان کے ریسٹ ہوئے تھے جو پی ٹی آئی نے حال کی ہے اس کے بعد آپ نے اپنی آرمی کے خلاف آپ نے جی ایچ کیو گیا ہے کور کمانڈرہ ہوس گیا ہے ایون کہ آپ نے مزید جلا دی مجھے بتائیں شہید کر دی شہید کر دی بلکل مزید شہید کر دی اسی طرح دو سال پہلے مولانا حافظ خادم حسین رزبی صاحب کے مزار پہ ادھر بھی کارکن ان کے بیٹھے دے طریقے لبے کیا رسول اللہ کے ٹھیک ہے آپ لوگوں نے سر عام سیدھی گولیاں ماری ان کے اوپر اور روزے کی حالت میں آپ لوگوں نے 51 تقریباً جو مسلمان شہریوں کو آپ نے شہید کی ہے ان کے اوپر آپ نے تضاب بھیک ہے آپ کی پنجاب میں گورمینڈ آپ کی تھی عثمان بزار آپ کا تھا فیڈرل گورمینڈ آپ کی تھی مجھے بتائیں ان کا اس کے بارے میں آپ نے اتنا ان کو تشدود کیا ہے اور شہید کر دیا لیکن انہوں نے پھر بھی خموشی سے بیٹھے رہے انہوں نے تھی نہیں جا کے باہر اپنے آرمی کے اوپر اگینس کیا یا انہوں نے تھی نہیں جی گیا جی ایچ کیوں میں جا کے حملہ کیا انہوں نے تھی نہیں پولیس والوں کو سیدھی گولیاں ماری تو یہ خان صاحب کے لیے کہ خان صاحب گبرانہ نہیں ہے انشاءاللہ جیسے آپ نے کیا آپ کے ساتھ وہ کچھ ہی ہوگا جیسے آپ نے کیا آپ کے ساتھ ویسا ہی ہوگا اور آپ لوگوں نے انہیں نہل کیا تھا تو اب آپ کی باری بھی آگے نہل ہونے کی جو بھی دین کے خلاف گیا ہے اللہ باغ نے دنیا میں اس کو رسوا کیا اور زلیل و خوار کر دیا ہے تو بابا جی خادم حسین رزبی صاحب نے ایک ہول کہا تھا کہ تو اڑی نسلہ نہیں بھی رونا ہے تو اسی بھی رونا ہے تو رب نے تو انہوں کلیاں کلیاں کر کے زلیل کرنا ہے تو آج وہ وقت آگیا فواج چودری بھی رو رہا ہے بابا جی تریخ اللہ بائک صاحب نے کہہ دیا تھا کہ تو رونا ہے تیری پوری کبینہ نے رونا ہے جو کہ دیکھا جائے تو ناظرین ہے تو زیادتی ہے نا پاک فواج کے خلاف جو بھی بول ہے وہ عبرت کا نشان ہی بن ہے یہاں بھی اور بھی بھائی موجود ہیں